آپ اس کی لمبائی دیکھ سکتے ہیں کہ کسان کا جو آسیدہ لمبا ہو گیا ہے اور اس تک یہ جہی جاتی ہے یعنی کہ ساتھ ساڑھے ساتھ بھٹی ہے اس کی لمبائی ہے اور اس سے بڑی جہی بھی ان کے پاس تھی وہ انہوں نے چرالی ہے سارے کسان بھائی انہوں نے نمسکار کسان بھائی و کھیت کسان یوٹیوب چنل میں میں سے ترینبیان آپ کا سواگت کرتا ہوں آج آپ کو جانکاری دینے والا ہوں ساڑھے ساتھ بھٹکی جہی کے بارے میں اور اس جہی کو جانے والے جہی پال پونیا جی ہمارے ساتھ ہیں اس کو کس پرکار سے انہوں نے اتنی بڑوار دی ہے اور اس کے اندر کون سے خات بیج کا انہوں نے پریوک کیا ہے ساری چیزوں کے آج آپ کو جانکاری دینے والے ہیں تو آگے بٹنے سے پہلے اپنے کسان بھائی انسی ریکوائشٹ ہے کہ جو کسان بھائی پہلی بار اپنے یوٹیوب چنل پر آئے ہیں لال بٹنے کو ٹچ کر کے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بڑھنے کو کر دینا کسان بھائی آن تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹی صاحب تک آسکے اور آپ سمیر رہے تھے اس کا لاب اٹھاسکو کسان بھائی ویڈیو کو لائک بے سکمت کرنا لیکن زیادہ سے زیادہ سیر کر دینا تاکہ انہیں کسان بھائی بھی اس پرکار کی چیزوں کا لاب اٹھاسکیں اور اپنے لیے زیادہ منافع کماسکیں تو آئیے ملتے جائی پال جی سے نمسکار پونیا صاحب نمسکار جی سب سے پہلے اپنے کسان بھائیوں کا اپنا پریچے دیجئے میرا نام جائی پال پونیا گاؤں بیانہ کھیڑا تحصیل برواڑا جیلا اشار ہریانہ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے جائی کی بھی جائی کی کیا یہ کھیت کھال لی تھا یا اس سے پہلے اس کے اندر کوئی فصل تھی اس کے اندر جو خریف کی فصل لگاتے ہیں ہم اس میں نرمہ تھی اس میں کپاس ہے ہاں کپاس تھی اور کپاس لینے کے بعد ہم نے یہ جائی لی ہے یہ بھی جائی ہم نے کی تھی نومبر کے پہلے سفتہ میں اور ویسے جائی کی جو بیجائی ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے اکٹوبر شہ نومبر کے بیچ میں ٹھیک ہے یعنی کہ اکٹوبر کے مہینے میں ہی زیادہ ہوتا ہے ہاں اکٹوبر اور پندرہ نومبر تک ہم بیجائی کر سکتے ہیں کئی بار لیٹ بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ اتنا اچھت پادن نہیں دیتی ٹھیک ہے تو اس کی بیجائی کرتے ہوئے آپ نے کھیت کی زوتائی بغیرہ کتنے بار کی اس میں دو بار ہیرو چلائی ہم نے ایک بار پھر جو فالے ہوتے ہیں اس کی پچھے سواگا لگا کے ہم نے زمین تیار کی اور مرسین کے ساتھ اس کی بیجائی کر دی کے بعد آپ نے اس کے اندر بیج کون سا ڈالا ہے بیج یہ میرا گھرکہ ہے لگ بگ دس بارہ سال سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں لیکن اس بیج کا نمبر مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا تھا اور اب یہ میرا گھرکہ دیشی بیج ہے ٹھیک ہے اور بیج کی ماترہ کتنی ڈالی تھی آپ نے بیج کی ماترہ جائی کی جو بیجائی ہم کرتے ہیں اس میں ہم تیس کلو سے چالیس کلو ہم پر اکڑ ڈال شکتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم نے سترہ کلو آدھا اکڑ میں بیج ڈالا ہے 80 نبی کلو بیج ایک اکٹیر میں ہو جاتا ہے ہاں جی کتنے پانی لگے اس کے اندر اس میں دیکھو پورا تو جاننے لگ بگ چیار یا پانچ پانی لگے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی پھر لمبائی کے لیے آپ نے اس کے اندر کھات وغیرہ کیا کچھ ڈالا ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالا کیونکہ یہ میرا کھیت آٹھ اکڑ ہے اس سائیڈ میں روڈ سے ہے نیگ کہasج کے اندر کوئی کھات وغیرہ نہیں ڈالتے یہ ہم نے شروع کیا تھا ایک اکڑ سے دو جار سے اورگانک شروع کیا تھا اور جب سے آپ اورگانک کر رہاں اس کے اندر کوئی کھات بغیرہ نہیں ڈال رہی تو ایک بار اندر جا کر کے اپنے کسان بھائی ہوگا اس کی لمبائی دکھائیے تو دیکھئے کسان بھائی ہے یہ ان کی جئی ہے اور یہ آدھے اکڑ میں ایسے کی ایسی ہے آپ اس کی لمبائی دیکھ سکتے ہیں کہ کسان کا جو آسیدہ لمبا ہو گیا ہے اور اس تک یہ جئی جاتی ہے یعنی کہ ساتھ ساڑھے ساتھ بھٹی ہے اس کی لمبائی ہے اور اس سے بڑی جئی بھی ان کے پاس تھی وہ انہوں نے چرالی ہے یعنی کہ کاٹ لی ہے اب یہ ان کے پاس آدھے اکڑ میں جئی ہے ہم نے اس میں سے کٹائی لے لی کیونکہ اگر ہم کٹائی نہ لیں تو یہ گر جاتی ہے پھر اس کا بیج تیار نہیں ہوتا بیج تیار نہیں ہوتا یعنی کہ کٹائی لینا ضروری ہے اگر اور کوئی کسان بھائی اس پرکار سے جائی بڑھاوار لینا چاہیے تو کس پرکار سے لی وہ تو سب سے پہلے کسان بھائیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی زمین تیار کرنی پڑے گی یعنی کہ ارگینک منانی پڑے گی اب اس کے اندر آپ نے خات بغیرہ کچھ نہیں دیا ہے اس میں ہم نے کچھ نہیں ڈالا ہے بلکل بھی اس بار ہم کچھ ڈال بھی نہیں پائے کیونکہ کسان اندول میں ہم بیجی رہے ڈلی میں ہی تو اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا تو کپاس کی فسل میں آپ نے کچھ کپاس میں ہم نے 400 لٹر جیوامرت اور 200 لٹر ویش ڈی کمپوزر یوز کیا تھا اسی کے دم پہ یہ بڑھوار ہے تو کوئی کسان بھائی اس پرکار سے آپ کی فسل دیکھنے کے لیے آنا چاہے ان دنوں میں تو کیسے آپ سے آ کر کے ملے گاؤں میں کہیں بھی پوچھ سکتا ہے کہ جیپالپنیا کے کھیت میں جانا ہے اگر کوئی کسان بھائی اس کا بیج بغیرہ لینا چاہے تو آپ کے پاس مل سکتا ہے ہاں جی بلکل مل سکتا ہے کسانوں کے لیے آپ کا کیا سندیش رہے گا جو جہر چھڑکتے ہیں یا رشانی خادوں کا پریوک کرتے وہ بند کریں ایک دم سے بند نہیں کر سکتے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سبھی کسان بھائی اپنے جو خرچ ہے وہ جہر جو ہم چھڑک رہے ہیں اس کو ہم کم کر کے اچھا اتفادن لے سکتے ہیں کسان بھائی ویڈیو کو لائک بے سکمت کرنا چاہتا کہ میں نے پہلے کہا تھا لیکن زیادہ سے زیادہ شیر ضرور کر دینا جائے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سکتے ہیں